اسلام علیکم فینل میں آپ کا دوست محمد ریاض پیجن اوز ایک کے ٹورنر سے اور اپنے ہی چینل سے دوست ربا سب خیر خریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں جب بھی آپ نئے کچھ شوقین حضرات چینل پہ آتے ہیں کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو سبسکرائب کر لیا کریں اور لائک شیئر بھی کر دیا کریں میں آج آیا ہمارے جناب بڑے پیارے سے دوست ہیں ہمارے لاہور میں ہوتے ہیں کل میں آیا تھا کچھ بچوں کی ویڈیوز بنائی تھی وہ میں نے شیئر کی دوست سب آپ کے ساتھ تو ان میں کچھ بیوڈر کوتر بھی شیئر کیا تھے اب بیوڈرز کی الگ سے ویڈیو میں نے ہی پنائی تھی دوست کچھ کہنے لگ پڑے کہ جی بیوڈر چاہیے ہمیں تو سپیشلی صرف ان کے لیے آج میں ان کے لیے یہ سارے بیوڈر کوتر جو انہیں نکالے تھے دینے کے لیے کوکٹر ٹیڈی کوتر جتنے بھی ہیں نرمادیاں ملا کے یہ سارے کے سارے ٹیڈی کوتر ہیں جن کا شوق میں کروا دیتا ہوں جس دوست کو سمجھ لگتی ہے وہ لاہور میں آجائے تو زیادہ بیتر ہے میری خواہش ہے کہ جو دوست بھی آئے وہ لاہور میں آجائے یہاں آکے یا لاہور کے دوست لینا چاہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم یہ ویڈیو کا اشیو نہیں رہتا کیونکہ ویڈیو میں دیکھنے کے بعد باز باز پندر چلا جاتا ہے سو اس میں لوگ کیڑے نکال لیتے ہیں میری طرح سے کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ جتہیں بھی کم اٹھیں میرے ہاتھ میں باقی بھی ہے کسی میں کوئی ہڈی جوڑ گا کوئی مسئلہ نہیں ہے پارک اللہ یہاں ویسے دکھا دینا ہے بلڈ لائنگ نظر آ جانی ہے اور ان کے اپنے برہنے کم اٹھیں باہر سے کوئی چیز نہیں ہے میری کوئش ہوتی ہے سافر سترے کم اٹھیں دوستوں کو دیے جائیں تاکہ ایک شوق ہو اور شوق چلے کیونکہ خود شوق کرنے والا ہوں ہیں جس کا تعلق شوق کرنے سے کبھی بھی کسی کو بری چیز نہیں دیتا کوشش ہوتی ہے کہ نا جائے چھے آگے نصیب کی بات ہے نصیب بھی نہ چلیں تو ایک الگ بات ہے تو ان سے کوئی میں نے گھنے نہیں ہے جتنے بھی ہیں میں شوق آپ کو کروا دیتا ہوں جو مجھے سامنے لگتے ہیں کہ یہ سارے اچھے ہیں میں نے ان کو کہا جی آپ نکال دیں باہر ویسے تو ان کے بار ماشاء اللہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے کوئی دو ڈائسوں کے قریب جوڑے جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ تو ان میں سے جو کبوتریں نہ نکالیں یہ چانٹی ہے اصل میں کچھ لوگ سمتے ہیں چانٹی ہے چانٹی نہیں ہوتی یہ کچھ ایسے کبوتر پڑے تو ان کے باری نہیں آتی تو وہ پھر بچے جوان ہو جاتے ہیں اور پیچھے سے بچے نکل رہے ہیں آپ دیکھیں چالیس بچوں کی ویڈیو میں نے لگائی ہو یہ چالیس میں سے کافی سارے بچے بریڈنگ والے بھی ہیں تو وہ ایسے ہی چلے جائیں جو روکنے ہوتے ہیں بعض وہاں روک بھی لگتے ہیں لیکن پھر بعد دفعہ ان کی باری نہیں آتی کیونکہ بڑے جوڑے بہت سارے لگے ہیں اب یہ پہلا کبوتر میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ میں نے غالباً کل بھی اس کا شوق کروایا تھا یہ اس کے اندر تین بھائی ہیں سلارے اور یہ جینین سلارے ہیں ان کے اپنے یہاں نکلے ہوئے کوئی باہر سے آیا کوئی کبوتر نہیں ہے اور آپ پر کندے سے لے کے چہرہ مورا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا یہ بریڈ تیلیاں اور یہ دس کے دس کالی دس کے دس کالی اور پر 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 چڑھا ہوئے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کیسے خوبصورت پروں کے مالک ہیں کبوتر سارے اور میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ شوق نہ وہ ڈبے میں رکھے میں نہیں کرواتا دوستوں کو پورا پورا کبوتر دکھایا جائے اور اچھے طریقے سے دکھایا جائے تاکہ دیکھنے والے کو سمجھ آئے کہ یار یہ میں کیا لے لے لگا ہوں نہ سمجھ آئے تو یہاں پہ آئیں یہاں آگے کبوتر آپ دیکھ کے لے جائے اب یہ دیکھیں یہ سلارہ کبوتر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کن کلر میں کھڑت دھڑت کبوتروں کی نظر آتی ہے آئیے سیم ہی اسی جھول کا اس کا یہ بھائی ہے تین سلارے کبوتر ہیں اس کے اندر نا باقی بھی ٹیڈی ہیں لیکن سلارے یہ تین ہی ہیں اور ایک ہی بلڈ لائن سے یہ دیکھیں پار کندے کا اس کا بھی شوق کریں آپ میں پار کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب یوں کر کے دکھایا کہیں سارا کندہ یوں کر کے بھی دکھا دیا جناب اور جو اصل سمجھنے والی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ہیں اب یہ بنے ہوئے کبوتر ہے اور بریڈنگ کے والے سے بنے ہوئے اس کا تیسرا بھی میں دکھاتا ہوں کہ بھائی آپ کو دی بڑے خوبصورت سائز میں جس طرح کے دوست آپ بڑی چھتوں پر دیکھتے ہیں یہ بھی نام ہے الحمدللہ ہور میں ایک اور بڑا نام ہے یہ دیکھیں کھوٹروں کا شوق کریں کھوٹروں کو انجوائے کریں لینا دینا خیر وہ ایک الگ بات ہے لیکن جس شوق کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دیکھیں دوستوں کا شوق کیسا ہے کہ انہوں نے اپنی محنت کر کے اتنی تعداد میں ٹیڈی بنا لی ہیں کہ وہ ہر رنگ کے بنے ہوئے ہیں ان کے پاس اور ہر سائز کے پروپر بریڈنگ کے والے سے کبوتر ہیں جتنے بھی ہیں یہ سلا رہا ہے یہ بھی چھوڑا ہے اس کے ساتھ مادی ہے کانٹو والی مادیوں کا بھی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو شوق کرواتا ہوں ساتھ ساتھ جتنے بھی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں شوق ان کا کرواتا ہوں اب یہ بھی ٹیڈیو میں سے بناوا ہے یہ بڑا کبوتر ہے یہ بھی آنکھ میں اس کے گلابی ذرات ہے لیکن بریڈنگ کے حوالے سے ان کی گارنٹی ہوگی انشاءاللہ اور جس طرح کی گارنٹی کو کہے گا دوں گا کیونکہ یہ کبوتر کبوتر ہیں جن کو کہتے ہیں یہ خوبصورت علماریوں میں رکھنے والے کبوتر نہیں ہے یہ میدان میں چھوڑنے والے کبوتر ہیں اڑانے والے اگر کسی کو نایقین ہو تو جناب یہاں آئے یہاں آکے ہمارے پاس شوق کریں اور کبوتر دیکھیں آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ اس کے اندر جوڑے لگے لگائے بھی ہیں کچھ اور کچھ نرمادیاں لگ سے بھی ہیں سرور یہ شوق کے لیے میں نے نکالے ہیں سارے باقی جتنے چاہیے ہوں جوڑے وہ ایک الگ بات ہے جب کوئی بندہ کہے گا دوست کہے گا تو جناب نکال دیں گے لیکن وہ بار بار جو ویڈیو مانگتے ہیں دوست وہ کام مشکل ہے جس دوست کو کوئی اعتبار ہو وہ سمجھتا ہو کہ یہ کبوتر اچھے ہیں اور یہاں سے کبوتر اچھے مل جائیں گے میری ذات کے حوالے سے وہ بندہ رابطہ کر لے اس کو جوڑے انشاءاللہ میں نکال دوں گا لیکن جو دوست کہے ایک پھاڑی کہتے ہیں اندہ جوڑا بھی بنا آکے تھے ویڈیو بنا دیو اکسر بیچ میں دوست آجاتے ہیں جو کافی لگے رہتے ہیں شوگر میں لگے رہتے ہیں کہ جوڑا لیا ہو ایدیو بنا آکے لیدہ دے دے دیو اب اتنا لمبا سفر وہ ان کے گھار آنا جانا اور آ کے لیدہ لیدہ ویڈیو بنانی ہے مادی چیک کریں اب یہ بھی نکلی سلاروں میں سے ہوئی ہے وہ ایک ایک جوڑے کا اس طرح شوق کروانا مشکل ہو جاتا ہے وہ ان لوگوں کو کروانا پڑتا ہے جن کے کبوتر خریدے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بچارے فسے ہوتے ہیں کبوتر خرید کے بکنی رہے ہوتے تو وہ بار بار ایک ایک کبوتر کا شوق کروانا رہے ہوتے ہیں جن کی اپنی چھتے ہیں الحمدللہ ہمارے کبوتر جس دوست کے پاس بھی ہیں چوڑی صاحب یہاں ہے چوڑی مادی ہے میں یہ ہاں دے یہ بھی مادی کا شوق کریں کانٹوں والی آل موسٹ جانسرے ٹیڈی چوڑی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ اتر اور یہ ان کے اپنے ہیں یہ بھی یہیں پہ نکلی ہوگی پارکندہ اس کا بھی دیکھ لیں آپ اور یہ سفید پار ایسے مطلب ان کے آپ پیشے انگلی رکھیں تو یہ آر پار نظر آتا ہے فیدر ان کا اتنا خوبصورت ہے باریک تیلی یہ سیدھے پار ہیں یہ دیکھیں اس نارکے میں آپ کو دونے پلے دکھاؤں گا اس کو بھی غور سے دیکھیں گا عمومن لوگ اس کو میرے والا کہہ کے دیتے ہیں بارال میرے والے کوتر بہت اچھے ہیں قابل تعریف ہیں لیکن ان کے یہ اپنے ہیں آنکھ اس کے نا اس کی آنکھ میں رنگ ماشاءاللہ بنے میں تیلی کو آپ نے اگر اپنے پوز کر کے آپ دیکھیں گے تیلی اس کے زوم ان زوم آؤٹ ہوتی ہے یہ اللہ پلہ اس کا دیکھیں یہ سارا ہی کالا ہے اس میں یہ فروز پوری پر یہ والا ہے جو کہ یہ ٹیڈیوں میں آتے ہی آتا ہے جو اچھے ٹیڈی جیدر بھی ہیں ادھر یہ پر آنے ہی آنا ہے دو ہیں یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے اور اس کا یہ والا پلہ آپ دیکھیں یہاں سے دو ہم سے ہی نظر آئے گی یہاں پہ بھی ہے آپ کو دیکھیں کوتروں کے سائز دیکھیں ان کی شکلیں دیکھیں کوتر کوئی لگتا نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا باقی آگے دوستوں کے اپنے مجھے یہ واحد کوتر ہے جو انہوں نے بیچ میں ڈبلہ نکالا ہے باقی ساری ٹیڈی ہیں یہ ایک واحد کوتر ہے بریڈر کوتر ہے یہ بھی یہ بیسے کے لئے لیدہ ہی پڑے ہیں سارے یہ ڈبلہ پکے رنگ میں کوتر ہے اور پکی آنکھ میں اور گہرے پنجے ہیں بلکل جام نہیں جس طرح کے ہونے چاہیے کسوری کوتر ہوگی مہدی پرے پڑی دے مہدی پرے پڑی دے اکھین ہے ایک اور مادہ کا شاک کریں یہ تو وہ طرح سن میں بہت تانگ کرتے ہیں پکڑتے ہوئے کیونکہ ان کو یہ لوگ پکڑتے نہیں ہے اس طرح سے اور میں تو بلکل نہیں آگے پکڑتا میرے آدمے تنہوں نے بہت بورا منانا ہمارا فون تنگ کر رہی ہے ہمیں بند ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ ماتا کا پلہ ہے دسویں اس کی آرہی ہے گریز میں ہماتی ایک بڑا یہ خوبصولت سا کبوتر ہے اس کا بھی میں آپ کو شوق کروا آئے تھا اس کی کھڑت درد بڑی پیاری ہے یہ بھی مہروں والوں میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں جس رنگ میں نکلاو ہے مہروں والے ٹیڈی اسی طرح کی ہوتے ہیں ہے یہ بھی ان کا اپنا لیکن رنگت اس کی اس طرح کی ہے پارکندہ اس کا آپ دیکھ لیں بڑے ایک سکتے ہیں اس میں اس کے بھی پارگے ہیں میں دم اس کی آر یہ ہے بیچ میں سے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ ایک پتے کی اس نے بنا کر رکھی ہے یہ دیکھیں اور یہ چلتا ہوا ماشاءاللہ نظر آتا ہے کہ کبوتر ہے یہ پنجے جتنے بھی آپ دیکھیں گے گہرے رنگوں میں لیکن بیچ میں سے کچھ کبوتر رہ گئے سب کا تو شوق میں نہیں کروا سکا لیکن آپ کو ایک ڈائی کا بدا چل گیا ہے کہ اس طرح کے کبوتر ہیں سارے مزید جس کو جو سمجھ لگتی ہو وہ رابتہ کر کے بات کر سکتا ہے یہاں آسکتا ہے یہاں آئیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی ہمیں کیونکہ پھر کوئی چیز رہ نہیں جاتی بیچ میں کہ کبوتر کوئی پسند نہ پسند کا مسئلہ نہیں رہ جاتا اب یہ ٹیڈی کبوتر ہیں ٹوٹل اب یہ آلموس کوئی چودہ کبوتر ہیں جس میں ایک ڈبل ہے ایک نار ایکسٹر ہے اور باقی آپ کہلیں کہ جوڑی ہیں کچھ لگے ہوئے جوڑے بھی ہیں بیچ میں جس کے اندر تین سلا رہے ہیں جس کو جو پسند ہو وہ اس حوالے سے بات کر لیں باقی تو کہنے کے بعد وہی ہے دوبارہ سے کہ جو پیسے دے سکتا ہوگا ان کے حوالے سے اس کو جناب ضرور ہم دے دیں گے تو وہ جو دو تی نظار کے آکے ریٹ لگاتے ہیں وہ کانڈلی کنال گایا کریں فون کریں جیسے مرضی اس سے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ ظاہرہا ایک نمبر دیا ہے تو وہ پبلک کی نمبر ہو گیا ہے تو جو بندہ مرضی کر سکتا ہے جس کا دل کرے فون کریں لیکن ملنے اسی کوئی ہیں جو کچھ سمجھتا ہوگا ان کبوتروں کو ان کی قدر کرتا ہوگا قدر کرنے والے کو ضرور ملے گا کوئی کوشی ہوتی ہے اچھے کبوتر دیے جائیں اور اچھے دوست کو جی جائیں جو رزلٹ کل کو بتائے بھی ان کے پاس سے پہلے بھی کہہویں کچھ بچے والحمدللہ رزلٹ خراب نہیں ہے تو باقی اگر بچے چاہیے ہو تو ان کی ویڈیو لگی ہوگی بچے مل جائیں گے آپ کو جتنے کہیں گے انشاءاللہ